علمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں اور مصنف ابن ابی شہبہ میں الفاظ ہیں کہ یہ لوگ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی صفیان ہے اب اس میں انہوں نے پہلے کا نام بھی لے دیا یہ نہیں وہ یزید سے بات شروع نہیں کی انہوں نے یزید کے والد سے بات شروع کی تو یہ بالکل کلیر تھا اور مصنف آمد کی حدیث کے اندر تو الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد خلافت اللہ من حاج نبوہ ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اس کو بھی رکھے گا پھر اسے بھی اٹھا لے گا اور پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی اپنے دشمنوں کو کاٹنے والی وہ آ جائے گی پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گی اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور اور پھر آخر میں دوبارہ خلافت اللہ من حاج نبوہ آئے گی اس میں بھی واضح طور پر یہ تبدیلی کی طرف اشارہ تھا پھر بخاری مسلم میں ایک بڑی حران کون حدیث ہے حضرت حزیفہ ابن یمان جو رازدار رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس وقت امیر المومنین تھے اپنے دور خلافت کے اندر تو وہ وہاں ان کے پاس آئے تو انہوں نے لوگوں کی موجودگی میں حضرت حزیفہ سے کہا کہ حزیفہ ذرا مجھے وہ حدیث سناو جو تم نے رسول اللہ سے فتنوں کے متعلق سنی ہے کہ حضور کی وفات کے بعد فتنیں آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت ساری حدیث ہیں تو حضرت عمر نے کہا نہیں میں اس بڑے فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا آج کے دور میں آپ سمجھ لیں سنامی کی طرح ایک بڑا فتنہ مسلمانوں کے اوپر نبیل اسلام کے بات تو حضرت حزیفہ نے کہا اے امیر المومنین آپ کو اس فتنے سے کوئی ڈر نہیں ہے اس لئے آپ تو بے فکر رہے ہیں آپ کا اس فتنے سے کوئی لینا دینا نہیں آپ اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے البتہ فتنوں اور امت کے درمیان ایک دروازہ ہے جب تک وہ دروازہ نہیں کھلے گا وہ فتنے اس امت پہ آئیں گے ہی نہیں تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا تو حضرت حزیفہ ابن یمان نے کہا کہ وہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا اسے توڑا جائے گا یعنی زبردستی وہ دروازہ ہٹایا جائے گا جس کی وجہ سے امت کے اوپر فتنے اور عزمائش